انگلینڈ کے آل راؤنڈر بن سٹوکس کے بائیں ہاتھ کے فریکچر انگلی کی سوموار کو لیٹس میں سرزری ہوگی جس سے وہ لگ بھگ بارہ ہفتے تک کھیل سے دور رہیں گے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سٹوکس کے دوبارہ ہوئے ایکس رے اور سیٹی سکین سے بائیں ہاتھ کی ترجنی انگلی میں فریکچر کا پتہ چلا تھا انہیں یہ چوٹ آئی پیل کے میچ کے دوران لگی تھی وہ ابھی اپنی فرنچائزی رائستان رویلز کے ساتھ ہیں لیکن شنیوار کو انگلینڈ روانہ ہوں گے دراصل آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بتایا ہے کہ بین سٹوکس بارہ ہفتے تک کرکٹ کے میدان سے دور رہیں گے لیٹس میں سوموار کو انہیں سرزری کروانی ہوگی سٹوکس کو یہ چوٹ رائستان رویلز کے سیزن کے پہلے میچ میں پنجاب کنگز کے آکرمر والے باج کرس گیل کے کینچ کو لپکنے کے دوران لگی تھی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ اس چوٹ کے قارن آئی پیل کے پورے سیزن سے بہار ہو گئے ہیں آئی پیل کے علاوہ وہ جون میں نیوزیلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی دو ٹیسٹ میچوں کی سریز اور شری لنگا کی خلاف 23 سے 4 جولائی تک سیمیت اوورو کی سریز میں بھی نہیں کھیل پائیں گے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا سٹوکس جلد سے جلد کب اپنی اس چوٹ کو ٹھیک کرتے ہیں اور واپس میدان پر اترتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کو ایک سے بعد پاکستان کے خلاف 8 سے 11 جولائی تک تین میچوں کی ونڈے سریز کھیلی ہوگی دیکھنا دلچسپ ہوگا وہاں پر دونوں ہی ٹیموں کا یہ مقابلہ گیسا رہتا ہے وہیں دوسری اور اگر رائستان رویلز کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ سٹوکس کی جگہ ٹیم میں جیویڈ ملر کو موقع ملا ہے اور انہوں نے بھکو بھی اس کو نبایا بھی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا رائستان رویلز کا آئی پیل میں کیسا پردشن رہتا ہے این پی نیوز روم کی ریپورٹ